اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ مہدی کا ہیر ماسک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگ جو کہ آپ کے ہیر کو پروٹیکٹ بھی کرے گا یہ آپ کا ایک ہیر پروٹین ماسک بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیر کو یہ کس طرح سے کلر کرے گا کیونکہ ہم مومن اس طرح سے پرپلش کلر کروانے اور اس طرح کے ریزلٹس ملیں گے ہمارے ہیر کو کلر اس طرح سے ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا میں آپ لوگ کو بیفور آفٹر بھی بتاؤں گی دکھاؤں گی کہ کس طرح سے مہدی کرنے سے ہمارے ہیر پر کس طرح سے کلر آتا ہے تو چلے جی سب سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسرائب کریں بل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میرے آنی والی ویڈیو کی نیوٹسکشن آپ تک ایزی پہن جائے اس ہیر کلر پلس پروٹین ہیر ماسک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے تقریب بن دو گلاس بھر بھر کے پانی آپ لوگ نے یہ ساؤس پین لینا ہے اس میں آپ لوگ نے دو گلاس بھر کے پانی کے ایڈ کر لینا ہے نیکس اس میں جو آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے چائے کی پتی جس سے ہم چائے بناتے ہیں آپ اس کی جگہ کافی بھی ایڈ کر سکتے ہیں but the easy steps کے ساتھ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی یعنی کہ گھر کی چیزوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی تو اس لئے آپ لوگ نے اس میں دو جمچ چائے کے ایڈ کر لینا ہے چائے کی پتی کے اور ون فریش آپ لوگوں نے الویرہ کا لیو لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس طرح سے پیسز میں کٹ کر کے آپ لوگوں نے بزار کا یہاں پہ الویرہ جل جو ہے وہ یوز نہیں کرنا آپ لوگ نے اس کو فریش لیو جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے نیکس میں اس میں جو انگریڈنٹ ایڈ کر رہی ہیں وہ ہے اورنج پیل کا پاوڈر یہ میں نے ونٹرز میں بنا کر رکھا تھا آپ لوگ اس کو دراز وغیرہ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس میں لیمن ایڈ کر لیں ادروائز اس کو سکپ کر دیں تو سمپلی آپ لوگ نے اس کو پکا لینا ہے دس سے پندرہ منٹ تک جب یہ پکا لیں گے دو گلاس کا ایک گلاس جب رہ جائے تو آپ لوگ نے ہینا مہدی لینی ہے اس میں آپ لوگ نے اس کو سٹرین کر کے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے دن تھوڑا سا ایڈ کریں گے دن مکس کریں گے اسی طرح سے کرنا ایک دم سے آپ سارا وارٹر اس میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو لمس بن جائیں گے مکس کرنے میں آسانی نہیں ہوگی بیسیکلی جب بھی کوئی اید آتی ہے تو مجھے سب سے پہلے یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ہیر کلر کو چینج کر لوں تو اس لیے کیمیکل وغیرہ سے بچنے کے لیے میں پھر یہ ہی کر دیوں کہ مہدی والا یہ پروسس کر لیتی ہوں اور مہدی کا ہیر پروٹین ماسک بھی ہو جاتا ہے اور ہیر کو لائٹ سا براؤن کلر بھی آ جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو لگے کہ اگر پانی کم ہے تو آپ لوگ نے اس میں تھوڑا سا روز وارٹر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے دوسرا وارٹر پلین ٹیپ کا جو ہے وہ ایڈ نہیں کرنا اچھا اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے اس کو تقریباً آپ اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور دو گھنٹے کے لیے بھی آپ اس کو چھوڑ کے فریج میں رکھتے ہیں نیکس مورننگ جب آپ مہدی کو نکالیں تو آپ نے اس میں لاسٹ میں ایک جو ہے ایک آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے آپ ایک کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سمجھ ہے تو اس کی سمیل وغیرہ سے آپ لوگوں کو الجن ہو سکتی ہے تو آپ لوگ نے اس کی جگہ پہ دو سے تین چمچ بھر کے گلیسٹرین کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے جب اس کو لگانا ہے تو اپنے ہینڈ پر گلافز کو پہن لینا ہے اب باری آتی ہے اس کو لگانا کس طریقے سے سمپلی آپ لوگوں نے اپنے ہینڈ پر گلافز کو چڑھا لینا ہے اور اس کو برش کی ہلپ سے اپنے ہیر پر اپلائے کرتے جانا ہے کسی سے بھی کروا لیں یا خود بھی کر لیں تو اچھے سے بس آپ لوگوں نے لگا لینا ہے اگر آپ لوگوں کو جسٹ اینڈ پر براؤن کلر چاہیے تو آپ جسٹ اینڈ پر اس کو کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لاسٹ پر آپ لوگوں نے شاور کیپ سے اس کو کور کر لینا ہے بیفور میں آپ لوگوں کو یہاں پر ہیر کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں کس طرح سچا بلیک کلر ہے اور آفٹر ہیر کی کنڈیشن یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر ہیر دھوڑے سے ویٹ ہے تو اس لیے اتنا زیادہ ریزرٹ نہیں آرہا جیسے جیسے یہ ڈرائی ہوتا جائیں گے تو آپ کا چوکلیٹی پراؤن کلر ہیر میں آتا جائے گا اور یہ لائٹ میں بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے تو جب آپ اس کے ہیر سے پرمننٹ سٹریٹ ہوں گے تو یہ ہیر ڈائپ اور بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ لوگ کیمیکل والے ہیر ڈائی سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دی والے ہیر ماسک کو ہیر کلر کو مسٹلی ٹرائے کیجئے گا ہوپفولی کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اگر نیو ہو تو جلدی سے مرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ